نمسکار دوستو جائماتا کی سواگت ہے آپ کا لطا پاٹک بلوک میں تو دوستو آپ لوگ کیسے ہیں آسا کرتے ہیں آپ لوگ بڑھیا ہوں گے تو شروعات کی جائے آج کے بلوک کی تو دوستو میری شروعات ہو رہی ہے چائے بنانے سے اور ادھر بیل جی اور یہ لگے ہیں ان کے ساتھ کھیل بھی کر رہی ہے یہ دونوں کیسے بیٹھے دیکھ رہے ہیں آپ یہ میرے پیچھے لگے رہتے ہیں تو میں چائے بنا رہی تھی یہ دونوں بیٹھ گئے کی مجھے بھی کچھ دے گی تو میں نے کہا بھی چلو میں تو چ دوسرا یہ بھی آگیا چمکانڈا اور یہ تو کیسا ہے دیکھ رہے ہیں آپ بیل جی کے ہس سے کیا بھی کھا جاتا ہے تو دوستو چائے لے کے آئی ہوں میں ان کا چائے جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو یہ کپڑے ہیں تو ان کو بتا کر کے رکھ دیتی ہو کیونکہ آج چال ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے آج چال تو بس یہ ہے کہ جتنی جلدی جو کام نپٹا لوں پھر اس کے بعد باہر گئی تو پھر دن میں باہری رہتی ہوں کیونکہ کرتن بھجن کا ہی ہوتا ہے دوستو کبھی ادھر جانا ہے کب یدو تین جگہ جانا ہے کرتن میں تو میں بھی سوٹ ہی جو کام نپٹا لوں اور اس کے بعد کیونکہ تھک بھی جاری دوستو سام کو برت چلنے تو تھکان بھی ہو جاری ہے تو یہ دودھ رکھا تھا دودھ بھی گرم کرنی ہے دودھ گرم کر لیتی اور دوستو سام ٹھے سابود آنے کی کھر بنانی ہے دن میں تو اور ان کے لئے بچوں کے لئے خانہ بنا دیتی بچوں کے لئے کہ پریہ کے لئے بنانا ہے خانہ آنکت کا میرا تو برت ہے پریہ کے بس کا نہیں ہے پریہ نے ایک برت رکھا تھا اس کے چکر سے ممی ملے کھانا بنا دیں گے دو ہم تو ایک بار کو روک بھی جائیں گے دو یہ بھی ہیں ان کے لئے بھی بنانا ہے چمکانڈا اور بیل جی تو ان کے لئے میں آج کل بھات بنا دے رہی اور ہمارا بیل جی بھات کھانا سیکھ گیا چمکانڈا کے آنے سے تو میرا بھی کام آسان ہو گیا ہے ایک ٹائم ان کو روٹی کھلا دیتی ہے تو میں نے ان کے لئے بھات بنایا بھات بھی بن گیا ہے اور اسے سبجی بھی میری ریڈی ہو گئی ہے تو میں بھات نکال دیتی ہے تو سالی میں تھنڈا ہو جائے گا پھر دوں گی ان کو کیونکہ اگر پیڈیا کو کھانا دوں گی تو یہ دونوں مو دیکھیں گے اس لئے میں نے کہا یہ بھی تھنڈا ہو جائے گا بھات ان کا پھر ان دونوں کو بھی دے دوں گی چمکانڈا اور بیل جی کو دوستو ایسے پاگل ہو رہی ہوں کسی سے بھی نمسکار سکتا نہیں ہو رہی اینجے بیل جی کو پکڑا سکتا نہ صوبہ میڈم سے ہوئی نمسکار جی ماتا کی اور سارا میڈم کیسی ہو جی ماتا دی جی ماتا دی آئی گے موچہ پربت تڑا نہ جائے ہمیں کیا ہو گیا ہے تو جلدی نہیں نکل رہے ہیں تو دوستو ہم جا رہے ہیں پڑوس میں کرتن میں بتاؤ گھر سے چیزہ نکلے دوستو بچہ ہمارے گھر کے بگل دیں گے ہاں جی ہری نمسکار 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 سبی کو نمسکار بھئی نمسکار چلکہ میڈا گھروں لکھیں ہاں ساتھوں 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 ساتھ 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 موسیقی 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 کیا کیا چیز چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو دوستو سب سے ہاں تو یہ سارا سامان ممی نے تیار کر لیا سابود دانے کی برفی کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو تو دوستو سابود دانے کی برفی بنانے کے لیے میں نے مجھے مطلب جو جو سامان چاہیے تھا وہ میں نے رکھ دیا ہے تو سب سے پہلے تو میں نے ایک کٹوری سابود دانا لیا ہے دوستو جتنا سابود دانا لیا ہے اسی کٹوری میں ایک چوتھائی چینی لیے دوستو اور اس چمت سے دوستو دو چمت ہے نالیل پاوڈر اور دوستو یہ ہے ملائی ملائی کی تلیوں میں ملائی تو جتی تھی تھی پھر بھی ایک آئیڈیا ملائی دو چمت ہے ملائی دو چمت چھتے اور دوستو ایک بڑا چمت لیا ہے گھی اور دوستو یہ ایک چمت الائیتی پاوڈر اور یہ رکھیں دوستو تھوڑے میں نے ڈرائی فورٹ سے کاٹ کے پتلے پتلے پیشو میں ہے تو اب میں آپ کو بتا لیں اور یہ ہے دوستو دودھ یہ اس میں آدھا لیٹر تو یہ دودھ ہے بڑیا والا تو اب میں اس کو رکھیں گرم کرنے اور آپ کو بتاتی کیسے کیسے سابود دانے کی بڑی بڑی بنے گی بڑیا والا مطلب فول کریم والا جسے ملائی نہیں نہیں لیو اب اتنا نہیں آتا بولا بچے بتا دیتے دوستو اب میں وہ تو ہونی کیا بولتے سیپ جو پوری اس سے بڑا ہوں ممی ہماری بیسی سیپ ہے میں تو ریگلر گھر کی ویسی ہوں سے جو مڑ دیا ہی اپنے من سے بنا دیا اب اس بیتل ایسے بتانے والا مجھے نہیں آتا دوستو جو بھی کلتیا ہوں اس کے لئے صوری مجھ آگ مد بنانا تو دوستو سب سے پہلے تو مجھے سابود دانا پیشنا ہے تو میں سابود دانے کو پیشو ادھر میں جیسے میں نے دوز رکھا دوز گرم ہو رہا ہے تو دوستو سابود دانا پیش لیا ہے اور سابود دانا میرا پیش کے ریڈی ہو گیا جیسے مجھے چاہیے تھا تو اب میں کیسے چاہیے تھا ممی یہ موٹا موٹا یہ دردرا ہے زیادہ مہین نہیں ہے اچھا ایسے یہ دردرا چیئے تھے جب تک آپ کا ایسا ہو جائے آپ کو اس ٹیم تک ہی پیشنے زیادہ مہین نہیں کرنا تو دودھ کھول گیا ہے تو اب میں اس میں چینی ڈال دیتی ہوں اور دوستو دیکھ چینی ڈھول جائے گی ہمیں اسے زیادہ کھویا نہیں بنانا ہے چینی ڈھولنے تک اسے گھوماتے رہنا ہے دوستو کم سے کم دو منٹ تو بھوننا ہے اسے تھوڑا اس کا کلر چین ہو جائے تب اس میں آپ ناریل پاورڈر ایڈ کر سکتے ہیں تو دوستو چینی ڈھول گئی دوستو اس کا سفاد اور اچھا آئے گا تو کیونکہ اسے دودھ جو ہمارا گاڑا ہو جائے گا تو اس میں مارے کی طرح ٹیسٹ آئے گا تو اس کے لئے میں نے اس میں ملائی ڈال دی ہے دوستو اس میں ناریل پاورڈر ڈالا تھا بھون لیا ایک منٹ ہو گئے اب اس میں میں تھوڑے ڈرائی سوٹ ملا دیتی ہوں تھوڑے یہ گارنس کرنے کے لئے چاہیے تھوڑی دیر اور بھونتی ہوں اور یہ تیار ہو گیا دوستو میرا دودھ بھی تیار ہے میں بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور دوستو ہلکی آج میں بھوننا ہے تیز آج میں نہیں تیز آج میں بھون ہوگے تو جل جائے گا اسے زیادہ نہیں بھوننا صرف اس کا color change ہونا ہے اور یہ میرا تیار ہو گیا ہے تو دوستو دودھ تیار ہو گیا ہے اس میں میں تھوڑا الائچی پاورڈر ملا لیتی ہوں تو دوستو میرا دودھ بھی تیار ہو گیا اور میں نے ثابت دانا جو بھونتا تھا یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اب میں اسے ملا لیتی ہوں اور دوستو اسے خٹا خٹ ملانا اسے ٹھنڈا نہیں ہونے دینا ہے زیادہ جب تک جس گاڑا نہ ہو جائے تب تک ہمیں اسے چلاتے رہنا ہے تو دوستو میرا مکچر تیار ہو گیا ہے اتنا گاڑا کرنے تک آپ نے اسے پکانا ہے اب میں اسے جما دیتی ہوں دوستو میں میں نے پہلے ہی گھی لگا کے رکھ دیا تھا اور میں اس میں نکال لیتی ہوں اسے گلو سپیچولا سے سستا سپیچولا اس کو ایسے لگا کے پھیلا دیا برابر ممینا تو یہ کیا بنا رکھا ممی نے ویسے یہ میں نے منا ہی ہے سابت دانے کی برکی برات میں کھانے کے لیے کیونکہ اسے برات والے کھا سکتے ہیں آرام سے کیونکہ آج کل برات چل رہے ہیں ممی کو لگ رہی ہے بھوک تو ممی نے کا کلکہ کرتی ہوئی انتظام ممی کے بیٹے کو لگ رہی ہے ممی میں نے تو آج برات رکھی نہیں آج سے رکھی نہیں رہوں گا آپ تو ہے نا آپ تو کھانا کھا لیا آپ کیا کروں میں نے تو تیانی کھاری تھی مجھے کیا پاتا تو برات نہیں رکھے گا اور اس کے اوپر سے اور دوستہ اسے سجا نکلے اس کے اوپر سے یہ ڈال سکے آپ کے ڈرائی فور سے آپ اس میں پسٹا بھی ڈال سکتے ہو پر میرے گھر میں پسٹا نہیں ہے تو یہی تھا تو میں نے یہی پہلایا سکتا ہے تو دوستہ میری سوادشت برپی بن کے تیار ہو گئی ہے اور دیکھنے میں کتنی سندھا لگ رہی ہے دوستہ میرے موہ میں پانی آ رہا ہے اسے دیکھ کے تو دوستہ آپ بھی آؤ اور میرے ساں برپی کا سوال لیجیے دیکھتے رہے تو نہیں سوئے گا ہوں تو سوئے گا ہی جا سو جا جا اپنے تکھت میں جا بیل جی اتنا چڑھنا اچھا نہیں ہوتا بیٹا وہ بھی تیرا بھائی ہے جا دوستہ دیکھ رہے اس کو جب سے وہ آیا ہے چمکانڈا بیل جی اپنے تکھت میں نہیں سو رہا اس کو میں نے تکھت میں سولانا شروع رہا تو بیل جی چڑھ کے مارے نیچے سو رہا پتہ نہیں کیوں چڑھتا اس کو تکھت میں جاتا ہی نہیں کیونکہ وہ چمکانڈا بیٹھنے نہیں دیتا ارے کچھ ہی اتنی اوچھی اس نے نہیں بیٹھ پائے گا تین کچھیاں ہیں دیکھو یہ یہاں اسے یہاں چاہیے گندے لڑکے کو یہ کہنا نہیں مانتا بلکل پر وہ کہنا مانتا اسے جو کہو تو کہنا مانتا بھی جا سو جا تو بھی گھڑوا بن جا جا اس میں جا پریہ نے پڑی اس پیڑ میں خانہ کھا میں نے ابھی شروع بات بھی نہیں کری اس نے اس پیڑ میں پھٹا پھٹ کھا بھی دیا تو دوستو ہم نے بڑا رکے ہاں گووی کے پراثے اور کھیرے کا رائتہ تو دوستو گووی میں نے بھر کے نہیں بنایا ہے میں نے گووی بوائل کر کے اور آٹے میں مکس کر کے آٹے میں گوت کے بنایا ہے تو پراثے وہ جلدی بن جاتے میں نے اس لیے پراثے بنایا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ آج کا بلوک ہم آپ تو کرتی ہوں کل پھر ملاقات کروں یا آپ سے ایک نئے بلوک کے ساتھ تو آپ کو آج کا بلوک کیسا لگا اگر آپ کو آج کا بلوک پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے جوڑو بتائیں گوڈ نائٹ دوستو سبزاتی دھنے والے